اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ناتخوان سیدہ بی بی ویورز کیسے ہیں آپ سب خوش رہی آبات رہیے پلیز سبسکرائب کر دیں ہمارا چینل سیدہ ٹی وی اور ساتھی اگر آپ بیل کو بھی دبا دیتے ہیں تو ہماری نیو اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گے میری بیاری بہنوں اور بھائیوں کھجور کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے پر آپ کھجور کو کھانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن لیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کس کس طریقے سے استعمال کیا ہے ہماری اس ویڈیو کا آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھے گا آئیے جلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف قرآن و سنت میں بہت سارے پیڑوں کا ذکر ملتا ہے کھجور بھی انہی درختوں میں سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور ہمارا جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے ساتھ اللہ تعالی نے کھجور کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان کی طاقت آجاتی ہے اسی طرح کھجور کو کھانے سے ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے ہمارے جسم میں طاقت آجاتی ہے قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے پاکیزہ کلمہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی پاکیزہ کلمہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیا یعنی شاخیں برانچز آسمان میں ہیں خجور ایک پھل ہے اور یہ زیادہ تر ان علاقوں میں بیدا ہوتا ہے جہاں کا موسم خوشک یعنی ڈرائی ہوتا ہے عرب کنٹریز میں اس کے درخت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین میں بہت آسانیہ دی ہیں خجوروں کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو خواہ خجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو صحی بخاری کی یہ حدیثی مبارکہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کے لئے صدقے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے خجور کی مثال دی ہے تاکہ غریب لوگ بھی صدقے کے عمل میں شریک ہو سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیو بانڈ بیبی کے لئے خجور کی گھٹی پسند فرمائی حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر لڑکا بیدا ہوا میں اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور چبا کر اس کے موں میں ڈالی کیا قسمت ہے اس بچے کی اس کی تو قسمت ہی سمر گئی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں چھوارے یعنی خجور نہ ہوں اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خربوزہ اور کھجور ککڑی اور کھجور تربوز اور کھجور اور کھجور اور مکھن ملا کر کھایا کرتے ہیں اجوہ کھجور کے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے اس کا درخت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا یہ خصوصیہ صرف مدینہ کی اجوہ کھجور کو حاصل ہے اجوہ کھجور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین کھجوروں میں سے ہے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے سیدنا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز صبح کے وقت سات اجوہ کھجوریں کھالیا کرے اس دن اسے زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکے گا خجور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غزاؤں میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا جہاں پر خجور موجود ہو اور یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کا پسندیدہ پھل ہے تو آپ سب بھی اس کو ضرور استعمال کیجئے یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں وزن جن کا نہیں بڑھ رہا ہوتا ہے اگر وہ خجور کو دودھ کے ساتھ لینا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے لیکن وہ لوگ جو ہیلدی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی خجور فائدے بند ہے تو وہ لوگ جو اپنے وزن کے پڑھنے سے پریشان ہیں وہ صبح خجوروں کا استعمال شروع کر دیں کیونکہ اس میں چکنائی بلکل نہیں ہوتی اس سے وزن میں بہت حد تک کمی آسکتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے اتنے فائدے بتائے ہیں تو وہ کسی کے لیے بھی نقصان دے نہیں ہو سکتی ہے ہاں کسی چیز کی زیادتی آپ کے لیے نقصان دے ہے خجور اور اس کی گھٹلی ہارٹر ٹیک اور دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے خجور کا استعمال فالش کے اچانک حملے سے محفوظ رکھتا ہے خجور کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتی ہے بڑھنے والے بچوں کے لیے یہ بہت فائدے مند ہے خواتین جو اپنی صحت کا بلکل خیال نہیں رکھتی ہیں وہ خجور کو استعمال کریں کے علاوہ خجور کا استعمال بلڈ پریشر کو بڑھنے نہیں دیتا ہے صبح اگر آپ پانچ سے چھے خجوریں کھائیں تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر نورمر رہتا ہے ویورس ہمیں امید ہے آج کی ہماری یونیک سی انفرمیشن آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پلیز لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور یہ معلومات ہر ایک انسان تک پہنچائیے تاکہ ان کو بھی اس معلومات سے فائدہ پہنچے آپ سکرین پر موجود ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں میرا ایف بی اوفیشل پیج بھی ہیں ناتما سعید ابی بی کے نام سے اس کو بھی جوائن کر لیجی جزا کر اللہ خیر ہو